نمشکر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پھر سے لے کر آئیں ایک اور مجھے دار لفٹ اینڈ کیری سٹوری دوستو میرا نام ہے رمیش اور میری وائف کا نام ہے بینہ اور آج میں بتاؤں گا کیسے لفٹ اینڈ کیری کی وجہ سے بینہ اور میری شادی ہوئی دراصل میں جس جم میں ورکاوٹ کیا کرتا تھا بینہ بھی اس جم میں ورکاوٹ کرنے آیا کرتی تھی میں اکثر دیکھتا کہ بینہ کسی لڑکی کو لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے ورکاوٹ کرتی رہتی اسے لفٹ اینڈ کیری ورکاوٹ کرنا اچھا لگتا تھا میں اکثر اسے ایسا ورکاوٹ کرتے دیکھتا تو سوچتا یہ کیسی عجیب لڑکی ہے جو اس طرح کسی کو لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے ورکاوٹ کر رہی ہے پر بینہ لگ لگ لڑکیوں کو لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے ورکاوٹ کرتی رہتی تھی ایک بار میں صبح کے وقت جم میں ورکاوٹ کرنے نہیں جا پایا تو میں شام کو ورکاوٹ کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت بینہ بھی جم میں ورکاوٹ کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے مجھ سے کہا کہ وہ لفٹ اینڈ کیری ورکاوٹ کرنا چاہتی ہے میں نے اس سے ہستے وے کہا میں نے آپ کو اکثر لڑکیوں کو لفٹ اینڈ کیری ورکاوٹ کرتے وے دیکھا ہے پر مجھ جیسے لڑکی کو لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے ورکاوٹ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس پر وہ بولی لگتا ہے آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے اور پھر اس نے مجھ سے بنا پوچھے مجھے اپنے کندوبر لفٹ اینڈ کیری کر لیا اور وہ سکویٹس کرنے لگی میں نے دیکھا کہ مجھ جیسے بھاری بھر کم لڑکی کو لفٹ اینڈ کیری کرنے میں بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے اور وہ آسانی سے اپنا ورکاوٹ کر رہی ہے میں اس کی جبردست طاقت سے حیران تھا اس کے بعد بینہ نے کچھ اور طرح سے مجھے لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے ورکاوٹ کیا میں اس کی جبردست طاقت سے کافی پرباوت ہوا اور مجھے اس کے دوارے لفٹ اینڈ کیری کیا جانا بھی کافی اچھا لگا اس کے بعد اکثر جم میں وہ مجھے لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے ورکاوٹ کرنے لگی اور یہیں سے ہم دونوں کے بیچ ایک لفٹ اینڈ کیری سٹارٹ ہوئی اور آگے چل کر پھر ہم دونوں کی شادی ہوئی آج شادی کے کئی سال بعد بھی وہ مجھے آسانی سے لفٹ اینڈ کیری کر لیتی ہے دوستو یہ لفٹ اینڈ کیری سٹوری بس یہی تک آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور لفٹ اینڈ کیری کی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی